اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن نیو ویلوگ جی تو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو جی رات کو ہم گئے جی پانچ ریال والی امارکٹ ہے شامل وہاں پہ کئے اور ماشاءاللہ اتنی تھنڈی ہوا تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور یہ امارکٹ ماشاءاللہ یہ اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کبھی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی تو میرا کم از کم بیس پچیس منٹ کا بلوگ بن جائے گا تو جی مہا کی آلویز زید کے منفیسٹ اوپر جانا ہے اوپر سے مہا کو کیکے مہا تو پروب مہا کو یاد ہے اوپر ٹوائز ہیں اوپر سیکشن مہا کہیے جی گران فلور ہے اور فرس فلور ہے فرس فلور پر اوپر کپڑے جوپے اور بہت ساری چیزیں ہیں اور نیچے جو ہیں سارے برطن اور پرفیوم اور یہ وہ جو آپ کو ضرورت کی چیزیں ہیں اوپر کھانا پینے ایک سائٹ پر کپڑے دوسری ساری چیزیں ہیں اور ایک سائٹ پر ہیں جی یہ کھانے والا سارا سسٹم تو جی یہاں سے مہا کا آلویز مہا کا فیورٹ سیکشن ہے جی یہ ٹوائز سیکشن تو یہاں سے مہا نے جی اپنے پسند کے ٹوائے لینے تھے تو وہ لینے کے لئے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں بلکہ ان سے کہہ رہی تھی کہ ان کو اس کو نہ لے کے دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے ٹوائز ہیں مہا کے پاس کبھی میں آپ کو مہا کے ٹوائز بھی دی فاؤنڈی کہ ماشاءاللہ بس جی یہ گھر کے لئے کچھ شاپنگ کرنی تھی تو وہ کی میں نے یہ سب دیکھے پانچ پانچ ریال کیا پاکستان میں اس طرح چیزیں نہیں ملتی اور اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں ملتی اللہ 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 ہمارے پاکستان کو ڈھر و ڈھرت رکھیا تھا آپ فرمائے تو بس جی دل برا ہوتا ہے پاکستان کو دیکھ کے پر اپنا ملک اپنا یہ یہ جی سارا آئل سیکشن تھا یہ میں تھی اور یہ تھی میری بیٹی ماشاءاللہ 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 نہیں دائیوی تھی بیچاری کو یہ جی آئل دیکھ رہے تھے کہ کوئی گھی اچھا ہو پر نے اچھا نہیں نا دیکھا ہے کہ یہ سارے گھی تھے اور یہ جی میرا فیورٹ بسکٹ مجھے بہت پسند ہے جی مہم ہے لیکن میں پہاکستان ہے اور یہ آپ کو یا چھوکلٹ یا ہے تو میں اللہ اللہ چاہتا ہے تو انشاءاللہ تو میرے تکھا رہا ہی تھی جی سکھنے مجھے کمنٹ میں باتایا ہے اور یہ تو اللہ 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 الممک شکرات بودہ ایک سکٹر کی بیٹی کھتے ہیں میں چکریٹ سے ہی نہیں کھاتی میرے بیٹی کھاتی ہے ماشاءاللہ میری مدر کی طرف سے سب کھاتے ہیں میں ہمیں کھاتے جائیں یہ دیکھیں چوکلیٹ لورز مجھے نہیں پسند یہ پسٹا پیسٹ ہے انسائٹ یہ یہ بھی سائی کتے ہیں ہاں کر لیں ایک اپنے وہ کدھر گئی یہ ساری چیزیں تھیں جو ہاف ہاف ریالتی تھی مجھے نہیں چاہیے تو نہیں تھا کسی کو چاہیے بھی ہوتا ہے مجھے نہیں چاہیے تھا آج میں نے ریال وائس کے اوپر ہی کیا ہے پتہ نہیں کیسا ہوگا کیسا نہیں ماشاءاللہ اتنی اتنی بھڑی مارکٹ تھی کہ آپ یقین کریں چل چل کے پاؤں ٹھک جاتے ہوں اور انسان چیزیں دیکھ دے کہ بھول جاتا ہے کہ گھر سے کیا لیں یہ کچھ تھوڑی بہت چیزیں نہیں میں نے کیچن کو اپنا تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے تو جی اس کے بعد جی میں نے بنانا تھا کھانا کھانے میں آج بن رہی تھی جی کڑی جی تو کڑی کس کس کو پسند ہے لازمی بتائیے گا پلیس تو جی ہمارے ہاں کڑی مطلب پاکستان میں دو طرح کی دو طریقے سے کڑی بنتی ہیں ہمارے ہاں اس طریقے سے کڑی بنتی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی پیاز ٹیماترہ دکلسن کا پیسٹ اور میں نے جو چیزیں تھی وہ ساری کٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی اور جندی جندی کام کر رہی ہوں دیکھنے جی ماشاء اللہ اور جی بس آپ سے ایک درخواست کرنی تھی کہ میری بہت ہی عزیز ایک آنٹی جن کی قلدہ تھو گئی تو ان کے لئے پلیس دعاوں میں ان کو یاد رکھیں گا اللہ تعالیٰ ان کو جلت میں عالی درجہ اتا فرمائیں اللہ ان کی مقفرت اتا فرمائیں پلیس انہیں اپنے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اور یہ جی مسالہ ہون رہا تھا ہم اس طرح بناتے ہیں یہ اللہ جلت میں عالی درجہ اتا فرمائیں میری ساس میری ماں کو جنہوں نے مجھے کڑی بنانے سے کھائی اس طریقے سے کیونکہ میری اممہ کے گھر بنتی ہے دوسرے طریقے سے ہمارے گھر میں اس طرح سے بنتی ہے تو یہ جی میں کڑی رکھتی تھی پکنے کے لئے اچھے سے کڑی اچھے سے جب وائل آجے گا تو اس کے اندر ہم نے بعد میں دیکھنا ہے اس کے پکنے کے لئے رکھ دینا تو یہ میں کچن کا سامان لیکی تھی یہ تھوڑی سی شاپنگ جو کی تھی میں نے کہتا نہیں کہ آپ کو بھی دھوا دیتی ہوں یہ جی سارے شاپنگ تھی میری دیکھیں جی یہاں پہ کڑی جو ہے وہ پکنے لگ گئی تھی بس اس کو بھل لینی دینا پر میری گر گئی تھی نیچے جی میں نے جتنی مرضی کوشش کی پر میری بکر میں سے گر گئی تھی تو جی آپ نے پکنے دین اچھے سے پکنے کی جب اچھے سے پوائل آنے لگ جائے پھر آپ کی کڑی کہیں بھی نہیں جاتی یہ جی میں نے تھوڑا سا ڈپو شپوں کو چینج کرنا تھا تو یہ جی میں کہہ رہی ہیں فٹا فٹ میں نے کہا چلیں جی آپ لوگ بھی دیکھ لیں اور پتا ہے چیزوں کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے انسان کو اندر سیٹیسفیکشن ہوتی ہے کچن کو کمرے کو مطلب گھر کو تھوڑے تھوڑے دنوں بعد مطلب جب آپ کو ٹائم لگے جتنا لگے یہ پانچ پانچ چال کے ڈپے تھے یہ اتنے کوئی مہنگے نہیں تھے جو مطلب آپ کا بہت زیادہ خرچ ہو جائے وہ نہیں تھا کم خرچ میں آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اس میں کوئی وہ غلط بات نہیں ہے کہ نہیں 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 کرنا چاہیے اور ماشا اللہ اتنے سے میرا کچھن کا جو سیکشن تھا یہ والا مسالوں والا وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا ماشا اللہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی نا نیٹ پلین لگ رہا تھا اب ان کو نیٹ پلین رکھنا بھی تو ہمارا ہی کام ہے نا تو جی آپ بتائیں آپ سب کیسے ہیں پلیز لوگ دیکھا کریں میرے لوگ لائک کمنٹ شئر کیا پلین رکھنا چاہیے پلین رکھنا چاہیے سکتی arbitrary دیو رکھنا چاہیے سکتی جی تو پکوڑوں کا سمان بھی بن گیا تھا اور ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتے مزگے لگ رہے ہیں گی ، جی ابھی میں نے سارا کچھ اپ ڈیٹ کرنا ہے تو انشاء اللہ وہ بھی آپ کو دکھاں گی ، یہاں پہ میرے پکوڑے تھے ہیں اور کے ساتھ ہی کیا ٹھوڑی جی لیڈی تھی تھوڑی سیاں ہو شای جب کیا بھی امیر پکوڑی ٹاہائی چھ میں ڈال کرنا ہے مہاں کیا کہا ریواب یہ مہاں کی مستیاں نہیں 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 یہ دیکھیں میری کڑی بھی اچھو چہار ہو گئی تھی وہ دن میرے پکوڑے اچھے سے فرائی ہو رہے تھے اور میں نے ساتھ میں پکوڑے ڈال کے تڑکہ لگا دینا تھے تو بس ہی آج کا ویلوگ یہی تھا تو امید کرتی ہوں آپ سب کو میرے ویلوگ میرا ایپٹ پسند آئے گا اور مجھے پلیز آپ کمنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ میں کس طرح کے ویلوگ لگاؤں کس طرح کے ویلوگ زونے چاہیے اور کیا کچھ ہونا چاہیے کیونکہ ابھی مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کیا لگاؤں گا روز کی وہی روٹین ہے یا روز کی روٹین ہی اس طرح آپ کے سامنے لاکے رکھ دیا کروں پلیز مجھے بتائیے گا آپ نے ہمیں شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں اور بس جی تھینکیو اور جی اسی طرح بس میرے پکوڑے ہو گئے تھے فرائی ماشاءاللہ اور میں نے پھر لگایا جی کڑی کو تڑکا تو اس کے بعد جی کڑی کی ماں کو شکل دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جی دیکھیں یہ جی کڑی کی شکل ہے تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اللہ عزت رکھنے والا ماشاءاللہ سب کو پسند آئی سب نے بڑے اچھے سے کھائی رات کو میرے حزبن آئے پھر میں نے جب ان کو بوچھا ان کا ریاکشن بھی آپ کو دکھاتی ہوں جناب دیکھیں سبر کریں تو جی آپ بتائیں آپ سب کو آپ سب کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے میری فیوریٹ ہے پلاو ٹھیک ہے کڑی بھی مجھے پسند ہے کھا لیتی ہوں یہ جی فائنل لک میری کڑی کی اب ہزبنڈ کھائیں گے تو ریویو دیں گے واقعی میں بھول گئی تھی بنانی نا یہ جی ہزبنڈ کا ریویو آ رہا ہے بسم اللہ رحمہ مجھائے جی جناب پکا مزا آیا تو جی بس اسی کے ساتھ ویلوک کو کرتے ہیں اللہ حافظ